اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیسرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تمام طریفیں اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یفتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاصل عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں میری بہنوں اور بھائیوں یہ عمل یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام یا عزیزو کا ہے جس کے آپ کو دو بڑے فائدے حاصل ہوں گے پہلا فائدہ یہ کہ جو شخص اول آہر درود پاک پر کر روزانہ نماز فجر کے بعد اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑے گا وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوگا یعنی کبھی گربت تنگی فاقہ اس کے قریب نہیں آئے گا اور کسی قسم کا کرس اس پر نہیں رہے گا دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ اگر یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد روزانہ کیا جائے تو ہمیشہ اس کی عزت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت پائے گا ہر کوئی اسے عزت احترام کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و حرم رکھے گا کوئی بھی کام شروع کرتے اگر آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو الٹا اس میں نقصان ہی ہو رہا ہے تو یہ حاصل عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ پاک فضل اور کرم سے دور ہو جائیں گے تو آج جو عمل آپ کو بتاؤں گی یہ حاصل عمل آپ نے نماز کے بعد کرنا ہے یہ عمل یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد کرنا ہے اور جو دوسرا عمل جو دوسرا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ قرآنی صورت پر منحصر ہے جس صورت کی بہت زیادہ فضیلتیں بھراکات ہیں یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل ہے جو آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے اور اس عمل کو روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جل آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے جو پریشانیاں تھی جو کام پیسوں کی وجہ سے اٹکے ہوئے تھے پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے وہ کام آپ کا بہت ہی جل ہو جائے گا تو جو میری بہنوں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں آپ نے روزانہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور قبلہ کی طرف مو کر کے جو آپ کی پریشانی ہے اس کا اپنے تصور ذہن میں رکھنا ہے جو مقصد ہے جو حاجت ہے جو پریشانی ہے اسے ذہن میں رکھ لیں اور شروع میں آپ نے تین مرتبہ دھرود ابراہیم پڑھنا ہے جب آپ شروع میں دھرود ابراہیم پڑھ لیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور گیارہ ہی مرتبہ آپ نے سورت احلاس پڑھنی ہے ان دونوں سورتوں کو آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ گیارہ گیارہ مرتبہ ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیں پھر آخر میں آپ نے تین مرتبہ دھرود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو اللہ پاک سے مانگو گے آپ کو ضرور ملے گا بہت جل گھڑوں کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے جو گربت ہے تندستی ہے وہ ختم پھوچھے گی انشاءاللہ ساری زنگی آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ بی jáتو Steven